اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا قصہ بلکل سچا قصہ ہے ریال اسٹوری ہے ایک حاجی صاحب کا واقعہ ہے وہ کافی بیمار تھے کئی سالوں سے بیمار تھے اور کئی سالوں سے ہر ہفتے ان کے پیٹ سے ڈاکٹرز چار بوتلے پانی کے نکالتے تھے ان کے گردے واش کرتے کرتے بلکل ختم ہو گئے تھے ایک وقت میں آدھا سلائس ان کے غزہ تھی ان کا کھانا تھا اور ساس لینے میں بھی بہت تکلیف ہوتی تھی آکسیجن لگانا پڑتا تھا کمزوری ویکنس اتنی زیادہ تھی کہ بغیر سہارے کے وہ ٹوائلٹ بھی جا نہیں سکتے تھے دو لوگ پکڑ کر حاجی صاحب کو سہارا دے کے ٹوائلٹ لے جاتے تھے اور واپس لاکر بیٹ پر لٹا دیتے تھے ایک دن حاجی صاحب کے یہاں پر جانا ہوا تو حاجی صاحب کو بغیر سہارے کے لون میں چلتے ہوئے دیکھا چیل قدمی کر رہے تھے واکنگ کر رہے تھے اور انہوں نے جیسی مجھے دیکھا تو بلکل ایسے ہاتھ ہلا کے اور بڑا پرتباک استقبال کیا اور میں جب وہاں پر گیا تو حاجی صاحب نے میرے ساتھ بلکہ یہ کہیے کہ مجھے حاجی صاحب کے ساتھ لون کے دس چکر لگانے پڑے اور پھر وہ مسکرا کر میرے سامنے بیٹھ گئے ان کی گردن ان کی صحت بلکل ایسے فٹم فٹ نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا حاجی صاحب یہ موجزہ یہ قرامت کیسے کوئی دعا کوئی دوا کوئی پیتھی کوئی تھیرہ پی آخری کمال کیسے ہوا کس نے کیا حاجی صاحب نے کہا کہ میرے ہاتھ ایسا ٹوٹکا لگ گیا ہے ایسا نسخہ لگ گیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم پڑ جائے تو سارے ڈاکٹر بے روزگار ہو جائے سارے ہسپیٹل بند ہو جائے اور سارے میڈیکل اسٹور کو دھالے لگ جائے میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حاجی صاحب ایسا کونسا نسخہ ایسا کونسا کامیاب ٹوٹکا آپ کے ہاتھ لگ گیا ذرا ہمیں بھی بتائیے تو حاجی صاحب نے کہا کہ ضرور میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن ایک چھوٹا سا قصہ سن لیجئے ہوا یہ کہ میں تو آپ جانتے ہیں کئی سالوں سے بیمار ہوں مریض ہوں تو میرے بیٹوں نے ٹیمپراری طور پر عارضی طور پر ایک چھ سات سال کا بچہ میری خدمت پر لگا دیا وہ کئی دنوں سے میری خدمت کرتا تھا ایک دن میں نے بچے کو بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا تمہاری ایسی کیا مجبوری ہے کہ تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنی پڑ رہی ہے تمہیں یہ نوکری کرنی پڑ رہی ہے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچہ پہلے تو بہت خاموش رہا پھر سسکیا لے کر رونے لگ گیا اور روتے ہوئے بولنے لگا کہ حاجی صاحب ایک مرتبہ میں گھر سے باہر تھا میرے امی ابو بھائی بہن سب سہلاب میں بہ گئے میرے مال مویشی میرے پاس جو بھی بچہ ہوا تھا اس پر میرے رشتداروں نے قبضہ کر لیا اب دنیا میں حاجی صاحب میرا کوئی بھی نہیں ہے بس دو وقت کی روٹی کے لیے اور دھاکنے کے کپڑوں کے لیے آپ کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے نوکری کرنی پڑ رہی ہے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ بچے کی یہ کہانی سن کر یہ دکھ بھری داستان سن کر میرا دل پسیج گیا میری آنکھیں ڈب ڈبا گئی میں نے بچے سے پوچھا بیٹا کیا تم پڑوں گے کیا تم پڑنا چاہتے ہو بچے نے خوشی میں سر ہلا دیا میں نے فوراں اپنے ایک پیچھان کے ٹیچر کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اور سب سے بیسٹ اور سب سے ٹاپ کے اسکول میں اس کا داخلہ کراؤ اس کا پورا خرچ اس کی پوری فیس میں ادا کروں گا بس بچے کا اسکول میں داخلہ ہونا تھا کہ اس کی دعاوں نے اثر کیا قدرت مہربان ہو گئی اور میں آپ کو بتاؤں تین سالوں کے بعد میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا یہ دیکھ کر میرے سارے گھر والے اور ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کرامت کیسے ہو گئی یہ کرشمہ کیسے ہو گیا اگلے روز میں نے اس یتیم بچے کا ہوسٹل میں داخلہ کروایا اس کی فیز بھری پھر کیا تھا بغیر سہارے کے میں ٹائلٹ تک بھی جانے لگ گیا میں نے اس ٹیچر کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے شہر سے ایسے پانچ بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے پھر ایسے پانچ بچے لائے گئے میں نے اسی اسکول میں ان پانچوں بچوں کو داخل کرا دیا اور ان کی فیز بھری ان کا خرچ دیا پھر کیا تھا اللہ کا فضل ہوا آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں سہر ہو کر کھا پی رہا ہوں کہہ کہہ لگا رہا ہوں ہس رہا ہوں میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کیسے کہہ دوں کہ مہنگائی بہت ہے آج بھی میرے شہر کے چورائے پر ایک روپیے میں ہزار دعائیں ملتی ہیں یاد رکھو خوبصورت زندگی کے تین راز ہیں دعا کی جائے دعا لی جائے اور دعائیں دی جائے ایک یتیم یا کسی ضرورت مند یا محتاج کی مدد کر کے تو دیکھو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی دعائیں آج بھی بہت سستی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گھر کی مصیبتوں کو بیماریوں کو بلاؤں کو صدقے سے دور کیا کرو کسی مجبور کی مدد کر کے دور کیا کرو کسی یتیم کا سہارہ بن کر اپنی گھر کی بلاؤں کو دور کیا کرو میرے بھائیوں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ذرا غور کریں ہم ہسپیٹل میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن یہ جو نسخہ ہے جو حجی صاحب نے استعمال کیا ہے وہ ہم بھی استعمال کرے تو ہماری گھر کی بلائے مصیبتیں بیماریاں یوں رفو چکر ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ